اسلام علیکم میرا نام حاشر محمود ہے اور میں آرکیٹیکٹ ہوں اور میں لاہور میں پریکٹس کر رہا ہوں اسے سولہ سال سے میری فرم کا نام آئی ایچی بیزائنگ ورکس ہے آج ہم دیکھیں گے کہ پلوٹ خریدتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے نورمالی جب ہم پلوٹ خریدتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز اور سمجھی جاتی ہے وہ پلوٹ کی لوکیشن ہے میجھے یاد ہے کئی عرصہ پہلے جب ہم نے ایک پلوٹ خریدنا تھا تو ہمیں کسی نے تین چیزوں کے بارے میں کہا کہ پلوٹ خریدتے وقت تین چیزوں بہت اہم ہیں جس میں پہلی چیز انہوں نے کا لوکیشن دوسری چیز انہوں نے کا لوکیشن اور تیسری چیز انہوں نے کا لوکیشن تو نورمالی پلوٹ خریدتے وقت لوکیشن جو ہے اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور جو پوٹی ڈیلر ہوتے ہیں وہ بھی لوکیشن کے حوالے سے اس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ارکیٹیکچرل پوائنٹس ایسے ہیں کئی ارکیٹیکچرل کنسیدریشنز ایسی ہیں جو کہ ہمیں پلوٹ خریدنے سے پہلے ان کو دیکھ لینا چاہیے اس میں سب سے پہلی چیز اوریینٹیشن کہ ہمارا جو پلوٹ ہے اس کے اوریینٹیشن اس میں سمجھ لیں کہ جو ہمارا پلوٹ ہے اس کا قبلہ ڈریکشن کے ہے اکثر جو میڈے پلاس پلائنٹ آتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ کا قبلہ ڈریکشن کے ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ پلوٹ ہی طرف کھڑے ہو تو شاید ہمارے رائٹ سائیڈ کر رہا ہے یا پیچھے ہے سورج یہاں سے نکڑ رہا ہے تو انہیں اندازہ نہیں ہوتا ہے اس چیز کا جبکہ یہ آگیوٹیشن جو پلوٹ کی جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے ہماری جو لی آؤٹ کی جو زوننگ ہے وہ اس کو پر ڈرپینڈ کر رہی ہوتی ہے ہماری جو فکشر اور اس کی پلیسمنٹ اس کو پر ڈرپینڈ کر رہی ہوتی ہے ہماری کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم قبلہ کی طرف نہیں کر سکتے اس کی پلیسمنٹ ایسی ہوتی کہ قبلہ کی طرف نہیں کر سکتے پھر سب سے اہم چیز جب ہم زوننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ ایڈیاز ہوتے ہیں جو کہ ہوت زون میں آ رہے ہوتے ہیں کچھ areas ہوتے ہیں جو کہ cold zone میں آ رہے ہوتے ہیں تو ہم planning کے وقت اپنے hot zones اور cold zones میں ہم کو divide کر لیتے ہیں hot zone میں ہمارے کوئی ایسی چیزیں ہم ڈال سکتے ہیں for example kitchen ہے for example porch ہے for example drawing room ہے جو کہ areas کم استعمال ہونے ہیں یا جیسے kitchen ہے واش روم ہے جو کہ areas کم استعمال ہونے ہیں یا گرمی رہنے ہیں تو ان areas کو ہم hot zone میں ڈال سکتے ہیں اور cold areas میں ہم ان spaces کو ڈال سکتے ہیں جس میں ہمارا living زیادہ ہوتی جس میں ہم نے رہنا زیادہ ہوتا ہے for example جیسے bedroom ہے جیسے living room ہے تو یہ zoning اسی وقت possible ہے جب ہم جو اس کی orientation ہے plot کی وہ ہمیں صحیح تک سے پھوٹا ہوگی تو اقصد جب میرے پاس client آتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک موٹا موٹا خاکہ بناوا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے room دینے اتنے spaces دینے ہیں یہاں پر ہم یہ چاہ رہے ہیں لیکن جب ہم اس کو plan کرنے جب بیٹھتے ہیں تو اس لیے possible نہیں ہوتا وہ اس لیے اس میں کے changes آ جاتی ہیں ان کے مطابق سمٹائمز وہ نہیں design ہو پاتا کیونکہ اس کے orientation جو ہوتی ہے وہ ان کے ذہن کے مطابق جو ان کا خاکہ ہوتا ہے ان نے سوچا تھا اس کے مطابق وہ نہیں ہو پاتا تو یہ اگر orientation اگر ہمارے پاس plots کی choice ہو اگر ہم یہ اس کو پہلے دیکھ لیں تو ہمیں بعد میں پھر planning کے وقت اپن نہیں آتی ایک اور بڑی اہم چیز جو کہ ہمیں plot purchase کرتے وقت دیکھنی چاہیے وہ وہاں کا zoning regulation ہے کہ جہاں پر ہم plot feed نہیں ہیں وہاں پر buy loss کیا ہے سامنے سے کتنا چھوڑنا ہے سائٹوں سے کتنا چھوڑنا ہے کتنی height ہم جا سکتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے جب پرائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو انہوں نے کچھ گھر بنے میں دیکھے ہوتے ہیں جگہ دیکھی بھی ہوتے ہیں ان سے وہ inspired ہوتے ہیں وہی ان کے سین میں پاکہ بنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ یہ چیزیں چاہیے ہیں لیکن جب ہم ان کے پرارکے پر کام جب start کرتے ہیں تو وہ possible اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کے regulations ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہاں پر سم ٹائم سائٹ پر گھلی دینی ہوتی ہے جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے پلات وہاں پر گھلی نہیں ہوتی جہاں پر جو بال ہے وہ ساتھ جوڑی بھی ہوتی ہیں تو یہ problems پر اس میں آ جاتی ہیں اور وہ plot لینے کے باوجود اپنا جو ان کی جو desired ہوتی جو ان کی خواہش ہوتی اس کے مطابق وہ plan ہم نہیں کر پاتے ہیں ایک اور بڑی عام چیز جو کہ plot پلتے وقت ہمیں دیکھنی چاہیے وہاں ہے plot کی depth اکثر جو نئی societies ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ plot کی depth بہت ساتھ ہے plot کی depth اس لئے ہمیں اثر کرتی ہے کیونکہ ہم جتنا deep جائیں گے اتنی ہمیں اس کی foundation deep کرنی پڑے گی اس میں ہمیں اس میں اپنا material foundation کے اندلگانا پڑے گا جو کہ eventually ہمارا سارا مٹی کے نیچے دپ جانا ہے تو جتنا ہم deep جائیں گے ہم نے اس کی ساری back selling کرنی ہے جس میں جا کر climb کا لقصان ہوتا ہے اور جتنا ہم deep جائیں گے اتنی ہمیں foundation کو بھی strength دینی پڑے گی کیونکہ دیکھیں ایک تو building کا itself load ہے جو کہ اس کے building کے اوپر آ رہا ہے وہ چاہے one story ہے two story, three story ہے لیکن جو foundation میں جا رہا ہے جو کہ earth کا اپنا ایک جو pressure ہوتا ہے اس کو بھی cater کرنا پڑتا ہے وہ foundation کو reinforce کرنا پڑتا ہے اکثر جو ہماری deep loss ہوتے ہیں اس میں پیندھمین دینی پڑتی ہے اگر ہم نہ دیں تو ہماری جو building ہے اس میں problems آتے ہیں building میں tracks دیا سکتے ہیں تو یہ اس لیے جو plot کی depth ہے یہ ہمیں کافی matter کرتی ہے ایک ہم بڑی عام چیز جو کہ ہمیں plot کی طرف دیکھنی چاہیے وہ plot کی surroundings ہیں plot کی neighborhood کے ہیں plot میں آپ کی neighbor کے اوپر آپ کی neighborhood میں کس قسم کی living ہے وہاں پر کس قسم کی features ہیں for example ایک client ہمارے پاس آئے انہوں نے ایک plot قریدہ ہم نے design کیا گھر بن گیا اس میں shift ہو گئے تین چار مہنے بعد وہ میرے پاس آئے کہ عاشم صاحب ہم نے تو اس کو shift کرنا ہم نے کہا یہ بھی تو آپ کا نیا گھر بن ہے تو انہوں نے پھر بتایا کہ جی ان کا چوکے جو plot تھا وہ society کی جو bondری جس کی قریب تھا تو ان کو neighborhood سے بہت problem آ رہی ہے وہاں سے جو ان کے neighborhood میں کچھی عبادی ہے وہاں سے وہ کچھرا پھینک دیتے ہیں آوازیں آتی ہیں اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ disturbance ہے اور وہ وہاں پر نہیں رہ پا لے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں plot خریدے وقت دیکھ لینی چاہیے کہ neighborhood میں کیا ہے اس میں بہت سی positive چیزیں بھی ہوتی ہیں for example اگر ہمارا plot جو ہے وہ park facing ہے ہمارا plot for example کسی acid wood کی اوپر ہے جس پر traffic کی عام دورف بہت زیادہ ہے ہمارا plot جو ہے وہ کسی اور کسی building یا commercial کو face کر رہا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ایک تو purchase کرتے وقت ذہن میں consider کر لینا چاہیے کہ اگر تو park facing ہے بہت اچھی بات ہے مطلب ہم اپنے views وہاں پر تے سکتے ہیں ہمیں آپ کی ٹیک کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمارا plot park facing ہے یا ہمارا left side park facing ہے normally clients بتاتے بھی ہیں اس میں ہم اپنے جو zoning ہیں ہماری planning ہے وہ ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم maximum جو ہماری spaces ہیں کمرے ہیں ان کی views جو ہم پاک کے طرف کھولیں اس کے برعکس اگر ہمارا جو plot ہے وہ کسی ایسی road کے اوپر ہے جس پر traffic کا بہت زیادہ ہے اس کا رشہ تو ہمیں پھر دمیان میں ایک buffer zone دینا پڑتا ہے تاکہ sound insulation ہو سکے جو traffic جو noise آنا ہے اس کو ہم کم سے کم کر سکے ہیں تو اسی طرح اگر کوئی ایسے ہمارے plot کے لکیشن ایسے ہے کہ وہ کسی کمرشل ایڈیا کو فیس کر رہا ہے تو اس کی لیے ہمیں درمیان میں ایک buffer دینا ہوگا ضرورت پڑے گی ہمیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پہلے سے consider کر لینا چاہیے کہ ہماری living جو ہے وہ neighborhood میں یہ چیزیں ہیں تو کیا ہمیں بعد میں یہ problem تو نہیں ہوگی کیونکہ once آپ نے ایک expensive plot پڑی لیا اس کے اوپر اتنی expensive construction پڑی لی بنا لی دیکھیں یہ سال ڈیٹ کا پروسس ہوتا ہے آپ نے پروٹ کری تھا آپ نے کھڑ بنایا آپ نے بیزائن کروایا اس پر کم از کم سال ڈیٹ لگ جاتا ہے سال ڈیٹ لگ کر آپ اس میں جب شفٹ ہوں تو بندے میں بڑی بھندت سے جو ہے یہ سب کیا ہوتا ہے اور بات میں اب بندہ شفٹ اور اس کو یہ چیز کا احساس ہوگیا ہے کہ ہم کی living ہی پاسیبل نہیں ہے ہم کو یہ تکلیف کرنے پر اٹھ سے تکلیف کریں آوازیں آ رہی ہیں اور شوہر بہت زیادہ ہے اب نالہ ہے تو اس سے مسئل آ رہی ہے تو یہ بات میں پھر living جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے بعد میں اور پھر بندہ بہت دیسمنٹ اکثر دیکھا ہے کہ بہت دس ہارٹ بھی ہو جاتے ہیں تو یہ چیز اگر پہلے کرسیڈر کر لی جائے تو بنایا ایک ایک بڑی آم چیز تو ہے وہ سوائل کی انڈیشن ہے بہت سوائیٹیز میں اب یہ بھائی لاؤز بن گیا ہوا ہے وہ گھر بنانے سے پہلے انہوں نے سوائل کیا جو ٹیسٹ ہے اس کو کمبلسری کر دیا وہ یہ میں سمجھنا ہوں اچھی چیز ہے کیونکہ سوائل ہر جگہ کی ایک طرح کی نہیں ہوتی کہیں پر سرٹ زیادہ ہے تو کئی پر سینٹ زیادہ ہے کہیں پر گریبل زیادہ ہے تو جس قسم کی مٹی ہوگی اس طرح کی اس کی کمپیشن سٹرنٹھ ہوگی اتنی اس کی ایبیلٹی ہوگی لوڈ کو اٹھانے کی تو ہم اگر ایسی مٹی کے اوپر جس میں لوگ کی کپیسٹی کم ہے اور اس کے اوپر لوڈ زیادہ ڈال دیں تو بینچلی کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اڑ سے بعد چند ساتھ و بعد بیلڈنگز میں کریک آنے شروع جاتے ہیں وہ کریک اس لیے آرہے ہوتے ہیں کہ بیلڈنگ کہیں سے نرم ہوتی ہے وہاں سے فاؤنڈیشن بیٹھنا شروع کرتے کی جس کی وجہ سے بیلڈنگ میں کریکس آنے شروع جاتے ہیں تو اگر ہم نے پہلے سوائل کی ٹیسٹنگ کروائی ہو ہمیں سوائل کی کیپیسٹی کا پتہ ہو ہمیں اس کی بیڑنگ کیپیسٹی کا پتہ ہو کہ کتنا یہ لوڈ اٹھا سکتی ہے تو ہمیں اس چیز سے بر سکتے ہیں اور فیوچر کا جو لقصان ہے کیسے ہم بر سکتے ہیں ایک اور بڑی اہم چیز جو کہ ہم پہلے اورینٹیشن میں بھی ڈسکس کر چکی ہیں لیکن یہ انوائرومنٹل فیکٹرز میں بھی آتی ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ونڈ کی ڈریکشن کیا ہے فر ایکزمپل ہم جب لاہور میں ڈزائن کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر نارملی جو ونڈ کی ڈریکشن ہے وہاں نارتھ ویسے ساؤتھ ویسٹر تو اگر ہم اپنی زوننگ اس لحاظ سے کرتے ہیں ہم پڑھانے بلڈنگز کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں وہ ایڈی بھی لگ رہے ہوتے ہیں اس میں گروس مٹیلیکشن بھی ہوتی ہے ہمیں ہمیں بداؤ ہنکے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نارم سے اس میں بیٹھ سکتے ہیں ہمیں ٹھنڈی لگتی ہیں وہ پہ ہمارے گھر اس طرح سے کیوں نہیں ہے اس لیے کیونکہ ہم ان چیزوں کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہی چھوڑتی ہے اگر ہم ان جو انوائرومنٹ فیکٹرز اگر ہم ان کو دیکھیں اگر ہم جو ویڈ کی ڈریکشن ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سے جو انرڈی بل ہیں وہ کم ہو سکتا ہے ہماری جو سپیسز وہ تھنڈی بن سکتی ہیں ہماری سپیسز جو ہیں وہ اور یہ بھی جب ہم پلوٹ سیلیکٹ کر رہے ہوں تو ہم اس کو پہلے نوٹ کر لیں اور ویسے جب ہم اورینٹیشن نوٹ کر لیتے ہیں تو اس میں آٹومیٹیکلی یہ فیکٹر جہا پتا چل جاتا ہے کہ ہماری بلوٹ کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے جا رہی ہے سمٹائمز پلوٹ کی لوکیشن ایسے ہوتی ہے کہ آپ کے رائٹ لیفت کوئی ایسی بڑی بلڈنگ ہو جاتی ہے یا گھر ایسا ہو جاتا ہے جس میں یہ بلوکی جا جاتی ہے تو وہاں پہ یہ پرابلم آ سکتی ہے اس لیے پرچیز تو وقت اگر یہ چیز دیکھ بھی جائے یہ اس پیکٹر کو بھی کنسیڈر کر لیا جائے تو بعد میں پلاننگ میں آسانی ہو جاتی ہے ایک اور بڑی آئیم چیز کیوچر دولمنٹ کے حوالے سے لیکن گوگومنٹ کی بن گیا وہ شفٹ ہو گئے چند سال بعد وہ آئے کہ ہمارا گھر تو دمولش ہو رہے اور ہمیں اپنے گھر بنانے کی ضرورت ہے پتہ یہ چلا کہ ان کے گھر پر جہاں انہوں نے گھر بنائے وا تھا وہاں پر اب گوگومنٹ نے روڈ پلان کر دیا تو جب ہم پلاننگ پلاننگ جا رہے ہوں تو ہم اس چیز کو مدھے نظر رکھیں کہ کیا ہمارا پلاننگ جو ہے وہ پہلے پروجیکٹ گوگومنٹ کا آ جائے کوئی روڈ کا پروجیکٹ آ جائے کوئی اور پروجیکٹ آ جائے کوئی سرویس گزارنے کی ضرورت پر جائے کوئی سرویس مائن گزارنے کی ضرورت پر جائے تو یہ پرابلم جو ہے آ سکتی ہے بنے وے گھر بھی ٹور جاتے ہیں اور اس میں ایک بڑا جو disadvantage ملتا ہے وہ یہ ہے کہ گوگومنٹ جو پے بیک کرتی ہے وہ ریزیڈنچل پرائیس کے طور پر نہیں کرتی بلکہ اگری کلچر لینڈ کے طور پر کرتی ہے کیونکہ ان کے ریکارڈ میں وہ لینڈ جو ہے وہ ایز ای ریزیڈنشل پاس ہی نہیں ہوا ہوتا اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جہاں پر ہم پلٹ لے رہے ہیں وہ اپروڈ ہو گورمنٹ کی طرف سے وہ ایڈیا جو ہے وہ لینڈ ہے وہ اپروڈ ہو ایز 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 سوسائٹی تو یہ وہ چند پوائنٹس ہیں جن کو ہم جب پلٹ خریدنے جا رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں ہوں کیونکہ اس میں جب ہم ایونچلی جب اس کے اوپر ہم نے جب پلیننگ کرنی ہوتی ہے ہم نے جب بیزائننگ کروانی ہوتی ہے تو ہمیں بعد میں یہ ہیلپل ثابت ہوتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگلے ویڈیو کلی مجھے چاہتے ہیں اسلام دیکھیں